میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم مومن خان مومن کی یہ غزل ایک خاص پس منظر میں ہے مومن خان مومن کے ایک دوست فضل حق خیر آبادی ان سے ایک دفعہ ناچاکی ہو گئی کا تعلق ہو گیا اور وجہ یہ تھی کہ مومن خان مومن شاہ اسماعیل شہید کے پیروکار تھے اور مومن خان مومن انہیں غیر مقلد کہتے تھے اور وہ فضل حق خیر آبادی کو بدعتی کہتے تھے تو اسی بات پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مومن خان مومن کی فضل حق خیر آبادی سے قطع تعلقی ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بات چیت بھی منقطع ہو گئی لیکن دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا مومن خان مومن بھی وقتی طور پر تو ناراض ہوئے لیکن فضل حق خیر آبادی کے ساتھ جو ان کی بے تکلفی تھی اور دوستی تھی وہ اس کو بھلا نہ پائے اور بہت جلد ان سے صلح ہوئی اور جب صلح ہوئی تو ان کو یہ مسلسل غزل لکھ کر پیش کی تو اس کا پاس منظر در حقیقت فضل حق خیر آبادی کے ساتھ ان کی ناچاکی ہے لیکن غزل کے عمومی انداز میں اس کو محبوب اور عاشق کے درمیان جو ہے ایک معاملہ بندی ہے اس معنی میں لیا جا سکتا ہے تو در حقیقت فضل حق خیر آبادی سے لڑنے کے بعد انہوں نے یہ غزل کہی تو ان سے یہ مخاطب ہیں کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم تو یہاں کسی سے کا اشارہ فضل حق خیر آبادی کی طرف ہے اور اگر اس کو عمومی انداز میں لیا جائے تو اس کا اشارہ محبوب کی طرف ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ پختہ عظم کر لیا تھا مسمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ان سے بات نہیں کروں گا اس سے فضل حق خیر آبادی مراد لے لیں یا محبوب مراد لے لیں دونوں معنوں میں اس کی تشریف کی جا سکتی ہے کہ میں نے فضل حق خیر آبادی سے قطع تعلقی کے بعد دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب ان سے بات نہیں کروں گا اب ان سے دوستی نہیں ہوگی اب ان سے صلح نہیں ہوگی لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد انہیں اپنا وہ دوست یاد آنے لگا اس لیے کہ دوستی ایسا رشتہ ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا حضرت علی کا قول ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس ذرو مال نہ ہو بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جس کا کوئی اچھا ہمراز دوست نہ ہو اس لیے کہ دوستی ایک عظیم اور سچا رشتہ ہے تو مومن خان مومن نے یہی کیفیت بیان کی ہے کہ ارادہ تو میں نے کیا کہ اب ان سے نہیں بات کروں گا ان سے بولوں گا نہیں ان سے اب دوبارہ دوستی نہیں کروں گا لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ ان کے بغیر زندگی بے رنگ ہو گئی ان کے بغیر زندگی کے رنگ پھیکے پڑ گئے اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے کہ ان سے دوبارہ سلح کریں ان سے دوبارہ دوستی کریں اور یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے دوست سے دوبارہ سلح کی دوستی کی اس لیے کہ دوستی کا رشتہ تھوڑا نہیں جا سکتا اور حضرت علیہی کا کول ہے کہ اپنے پیاروں سے جن سے محبت ہو اتنا دور مد ہو جاؤ کہ وہ تمہارے بغیر زندہ رہنا سیخ جائیں بلکہ ان سے اس طرح رہو کہ وہ تمہارے ساتھ منسلک رہیں اور یقیناً یہ سلح رحمی میں ہمدردی میں اور دوستی کے جزمے میں یہ بات پوشیدہ ہے تو مومن نے کسی انسانی کیفیت کو اس شیر میں بیان کیا ہے کہ انسان اپنے مخلص اور سچے دوستوں سے دور رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر کسی بات پر کبھی رنجش ہو بھی جائے تو یہ کیفیت انسان ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہے لیکن وقتی ہوتی ہے یہ مستقل نہیں ہوتی تو میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اپنے دوست سے دوبارہ سلح کی ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم کہ جب میں کسی کو کسی کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی دوستی کا زمانہ یاد آتا ہے کہ جب میں بھی اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کی محفل میں اسی طرح کہہ گئے لگاتا تھا اسی طرح ہنستا تھا مسکراتا تھا لیکن افسوس کہ اب دوست سے قطع تعلق ہونے کے بعد یہ ساری رونقیں اس کے ساتھ چلی گئیں اور جب میں دو ہنسنے والوں کو جو آپس میں گفتگو کر کے باتیں کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسی طرح سے گفتگو کرتا تھا ہم مل کر ہنستے تھے مسکراتے تھے زندگی میں ایک رونق تھی رانائی تھی خوشیوں کا دور دارہ تھا لیکن اس دوست کے جانے سے یہ ساری خوبصورتی ختم ہو گئی تو یہاں بھی ان کا اشارہ فضل حق خیر آبادی کی طرف ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے دوست سے جدا ہو کر جب میں اپنے اسی دوست کو اوروں کے ساتھ گفتگو کرتے اور ہنستے مسکراتے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنس رہتا ہے میں غمزدہ ہو جاتا ہوں اور مجھے اپنے دوست کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب یہی دوست مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا مجھ سے باتیں کرتا تھا ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے تھے خوش ہوتے تھے کہہکے لگاتے تھے لیکن اب ان کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو ان کا موں دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتا ہوں بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس لیے کہ مجھے وہ بیتا ہوا خوبصورت وقت یاد آتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کاش اپنے دوست سے اس قدر ناراضی نہ ہوتی اس سے اس قدر قطع تعلقی نہ ہوتی کہ آج ہماری راحتیں ہماری خوشیاں ہمارے کہہکے ہماری حسیر نصیب دشمنہ ہو گئیں کہ ہمارا ہی دوست ہم سے ہم کلام ہونے کی بجائے آج میرے رکیبوں سے اوروں سے گفتگو کر رہا ہے ہنس بول رہا ہے خوش ہو رہا ہے جبکہ میں غم اور اداسی کی کیفیت میں ہوں تو ان کو ہنستے دیکھ دیکھ کر ان کا موں دیکھ دیکھ کر میں آنسو بہاتا ہوں اور غم زدہ ہو جاتا ہوں